بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ناظرین میں اس وقت ظلہ اپر کوہستان کے صدر مقام داسو میں موجود ہوں اگر بات کی جائے گزشتہ کئی دنوں سے کوہستان اپر کی جو کمیٹی ہے وہ ایکشن میں آئی ہوئی ہے داسو ڈیم کو لے کر گزشتہ کئی دنوں سے اپر کوہستان کی عوام بالخصوص جو کمیٹی عراقین ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں اس وقت میں جو کمیٹی کا جو کیمپ ہے اس کے بلکل باہر کھڑا ہوں بڑی تعداد میں کمیٹی عراقین اس وقت اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ مطالبات ہیں بیرونی بھرتیاں ایریا ڈیولپمنٹل فنڈ چولا پیکج اور بھی بہت سارے نکات ہیں یہ تمام تر نکات پر وابدہ عمل درامت کرے ناظرین جائیں گے کمیٹی عراقین کے پاس ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو تحریک کا جو آغاز ہوا ہے ابھی تک تحریک کی کیا کارکردگی رہی ہے اور مذاکرات جاری ہے یا نہیں یہ تمام تر چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کمیٹی عراقین سے بڑھتے ہیں کمیٹی عراقین کی جانب ناظرین میں احتجاجی جو کیمپ ہے عراقین کمیٹی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں وہاں پہنچا ہوں میرے ساتھ بڑی تعداد میں عراقین کمیٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے تحریک کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں ان کے سامنے ہم رکھیں گے بڑھتے ہیں مولانا نور نبی صاحب کی جانب اسلام علیکم مولانا صاحب کیسے ہیں آپ مولانا صاحب سب سے پہلے اہم اور بنیادی سوال ہے اپر کوئستان میں ہم نے دیکھا ہے تحریکیں جنم لیتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال کرتے ہیں تحریکوں کے لیے اس تحریک کا موٹو کیا ہے ایراز و مقاصد کیا ہیں اور یہ تحریک کب تک چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسولین جناب صحف اللہ صاحب آؤ موک اس ساسو دیر شکر گزارو اس ساسو جم کیم تراغل دے موک دو پارتا ہوں دو داراگا نور نمائن دائی دے دیرے زلو ہون دو پار ہوم زومکی٤ا و حافل دے آگا زومکی صار تاون بکای خواہ مئمبران و خواہ ایندب یعنی نمائنددے یعنی اس دی تحریک متعلق خبر داد دے دا تحریک زومکی دے اپر زل کوشتان دے تلور تاشیلو با دی مشتمل دے جالکول سو کندیا حربین دادوی مشترکہ یعنی یو تحریک دے بسکت دا خبر ٹھیک دے مخی زموک کی مہتان جوش ہوگی ہاوی یعنی حکومت غلط فیدہ ہاوین اغسل ہو اس زموک دا تحریک دا کی مہتان جوش ہوگی دا دو روز یا دری روز نہیں دے دا دیوم حکومت پار وافرہ دا پار نہ دے تول محکمائی موگو بایدے زموک دے زل کو اپر کوسان خلقو بایدے زلم کی دا زلم یعنی موگو برداش نشکول ہے دا زلم دفاع دے پار زموک دا کی میتی دے انشاء اللہ تعالی دا کی میتی ہمیشہ دے ہمیشہ باوی انشاء اللہ تعالی آ پدے کی میتی بایدے انشاء اللہ تعالی قوم با ہم اعتماد بکے دا ندے باید زموک دا کی میتی لس روز دے یا یو میشہ دے دا غلط افواد دا کی میتی انشاء اللہ تعالی ہمیشہ باکے گی زگزی بدل تلور تاسلونو خلقو متفقہ فیسان دے پرونو مکتلو حل برا یعنی آشتیال دے پار دا زموک دا کی میتی دیر حوصلہ افزا شو حلقو متفقہ ویلد چی موک دا کی میتی سر تاہون بکے ہو خکمان موک باید زلم کردے زموک دا کی میتی یوازی وافلا باید ندے دلتوز محکمہ زموک حوام باید زلم کردے ہمیشہ با انشاء اللہ تعالی باکے گی دا ہمیشہ باکے گی دا ہمیشہ باکے گی دا ہمیشہ باکے گی دا دا مطالق مقبادی ہر افسران دا ہر محکمہ زموک کوشتانان باید زلم کی لیکن دیر سرفرست اول لاوافدا والو دیر مقبادی زیتی کردے داس زیتی کردے پاید مشال نموجود دا دو زیتی ماشال دو مشلن زموکو تقریبا ایک سبائیس نکات دیتے بوافدا سران نوہاگے گی زموکو دو کمیٹی والو دو دری خبر مقب کردے ہا خبر دس منظور شو زموک کمیٹی یعنی مطمن شونو بابدہ احتجازی کم یعنی زموک با یعنی بو پوز باکاو باکاو موسیقا 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 ناظرین مولانا صاحب کی جاندار اور شاندار گفتگو آپ نے سنی بڑھتے ہیں آجی افضل شاہ صاحب کی جانب آجی صاحب ابھی تک کمیٹی کا سفر کہاں تک تے ہوئے ہیں مذاکرات ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق جب یہ تحریک عمل میں آئی اس کے بعد ڈیم کا کام بھی روکا گیا ہے ابھی تک کیا مذاکرات ہوئے ہیں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحف اللہ بھئی آپ کے بھی ہم مشکور ہیں آپ نے بڑھ بات سے اپرکوشتان آیا اور ہمارے موزین کا بات سنایا اور آگے پہنچایا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے جو ہمارے جو ایکشن کی میڈی جو ہے یہ پہلے سے ہم نے تحریک اٹھایا تو اس میں سے ہم نے جی ایم صاحب کے دفتر کے بھی سامنے دو تین دن ہم نے ادھر تحریک چلایا اس کے بعد ہمارے تحصیل چیئر میل سو تحصیل چیئر میل کندیا تحصیل چیئر میل دوسو یہ ہمارے اور حکومت کے ترمیان مذاکرات کے لئے ہیں تو ان نے ہمیں آج کا یہ دن دیا تھا پہلے ٹی سے سب جی ایم صاحب سے ملے ہوئے ہیں تو ان نے ایک نوٹفیکیشن بھی لیا تھا اس نوٹفیکیشن میں برونی برتی وہ ختم کرنا تھا اور دوسرا ہمارا جو لیبرز ہے ان کا جو ریٹ ہے وہ انتہائی بہت کم ہے کیونکہ آج کل تیل ہے تین سو بیس روپے لیٹر ہے تو ان کا میرا خیل آٹھ سو روپے اور نو سو ساڑھ روپے اور اسی طرح ان کا دہری تھا تو یہ ہم نے ریجرد کیا تھا جو لیبر کو جو دیری مومن ڈیم میں ادھر ڈیم کا کام جاری ہے لیبر کا ادھر جو ریٹ ہے وہی ہمیں دے 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 جی پی ہے ٹھیک ہے الگ ہے ان کا الگ حقوق ہے لیکن جی پی کو بھی چھوڑو لیکن ہمارے لیے مومن ڈیم کو جو لیبر کا ریٹ ہے وہ ہمیں دے 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 تو پھر ان نے کوئی تین کٹیگری بنایا ہے پہلے کٹیگری کے لیے نو انیس سو بیس روپے دوسرے کٹیگری کے لیے سولہ سو روپے تیسرے کٹیگری کے لیے تیرہ سو روپے اور چوتھا جو چینیز میں جو جتنا لیبر کام کرتے ہیں ان کے چودہ پرسنٹ ہے وہ چودہ پرسنٹ سے جب ہم نے حساب لگایا تو وہ ایک سو پینتیس روپے بڑھتی تھی ان کا آل ریڈی ادھر وہ دہری ان کا جو پیری سو جو ہے وہ نو سو 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 روپے ہے تو یہ ہم نے ریجرٹ کیا ہے کم سے کم چینیز میں جو لیبر ہمارا کام کرتا ہے وہ کم سے کم چالیس پرسنٹ تو چالیس پرسنٹ کی جب حساب سے ہو گیا تو چودہ پندرہ سو روپے دہری بندی کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنے سکوڑ رہے ہیں یہ ہے تیل ہے یہ چیزیں ہیں تو اس سے گھر کا جو اخرجات ہے وہ اصل میں اس میں نہیں نکلتا ہے تو آج کا ہمارا چیرمیل صاحبان نے آج کا ہمیں ڈیٹ دیا تھا یہ آخری ہمارا ڈیٹ تھا آج ان نے کہا تھا جب ہم آپ لوگوں کے لئے ان کے طرف سے یہ بھی بات ہو تو وہ ہم آپ کے لئے بات آئیے لیکن آج ہفتہ کو ہفتہ کے دین ہے یہ چھوٹی ہے کل ادوار ہے تو انشاءاللہ پیر تک ہمیں پتا چلے گا اگر اگر میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں پیر تک یہ تمام تر جو مطالبات ہیں وہ وابڑا ماننے سے انکار کرتی ہے تو پھر آگے لاعمل کیا ہوگا بس آگے لاعمل ہمارا صرف یہ ہے کہ کہ جو روٹ ہے اور کچھ نہیں ہے آہ انشاءاللہ ہم کے کےش پر نکلیں گے آہ روٹ ہم من کریں گے ادھر ہم شتیاللہ بھی گئے تھے ان نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک اعتجازی کے ہم شتیاللہ میں ادھر لگائیں گے شتیاللہ بھی روٹ بن ہوگا ادھر بھی روٹ بن ہوگا اس سے اور ہمارا کوئی لاعمل نہیں ہے آخری یہ ایک روٹ کا مسئل رہت ہے یہ جو ڈیم بن رہے ہیں یہ پاکستان کی ریڈ کی اڈی کی حسکیت رکھتے ہیں دیامر باشی اڈیم اور داسو ڈیم یہ روکنے سے پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے تو ڈیم کا کام جاری ہوگا یا ڈیم کا کام بھی روکا جائے گا ڈیم کا کام بن ہوگا جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوگی اس وقت تک ڈیم کا کام بن ہوگا یہ ہمارا فصل ہے اگر فوج تائنات ہو جاتی ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں وہ زور زبردستی کام شروع کرتے ہیں تو پھر کیا لاعمل ہوگا پھر بھی یہ لاعمل ہوگا ہم جل جائیں گے انچاللہ ابھی جو ہم نے جو تحریک خب نے جو اٹھایا ہے نا کہ خدا کی ذات کے قسم اس عوام کے وجہ سے ہم اپنا جان بھی دیتے ہیں لیکن چھوڑتے ہیں نہیں جان دینے کے لئے ہم بالکل تیار ہیں جیل بھی جائیں گے لیکن ہم چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں چھوڑی آف ڈیم آڈ آپ کا بنا ہوگا کتنے نکات ہیں جو آپ کے مطالبات ہیں تقربانہ ٹوٹل میرا خیال میں انتیس ہیں اس میں سے چولہ پیکج ایریا ڈیولپمنٹل فنڈ بیرونی بردیاں یہ سہرے فرست ہیں سہرے فرست میں ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی شکریہ پرنس فضلحق صاحب اطلاعات ہمیں یہ ملی ہیں جس طرح میں نے پہلے سوال کیا کہ یہاں تحریک جنم لیتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کر کے اس کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں اطلاعات مل رہی ہیں یہ آپ کی کمیٹی میں بھی لوگ کے ذاتی مقاصد ہیں کتنی صداقت ہے اس بات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیف اللہ عساقی صاحب پہ خیر راغلے آپ کافی دنوں بعد ملے ہو مہینوں بعد ہمیں آپ کی آمد پہ وہ ہم آپ کو سراتے ہوئے سلام کرتے ہیں اس میں معاملہ یہ جی سن انیس سو نبے سے میں ایڈ میشٹیشن کے اندر ہوں اپنے بزرگوں کے ساتھ اور سن انیس سو نبے سے آپ دیکھو ان کئی کمیٹیز بنی کئی معاملات حل ہوئے کئی معاملات حل نہیں بھی ہوئے لیکن دو ہزار چودہ سے یہ ڈیم وجود میں آیا اور آپ اللہ پہ یقین کرو سب سے پہلے جو آپڈا چیئرمن نے میٹنگ کی تھی اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ جو ڈیم بننے جارہا ہے اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وہاں پہ اس چیئرمن صاحب نے جو چیزیں گنی تھی اس میں تھا سر فرش اسپطال صحت کے پھر اس نے کہا تھا کہ یہاں کالجج بنیں گے پھر اس نے کہا تھا یہاں سکول بنیں گے پھر اس نے کہا تھا یہاں روڈ بنے گا پھر اس نے کہا تھا یہاں وڈ سپرائیاں پھر یہ جتنی بھی چیزیں اس نے گنی اس نے کہا یہ ساری چیزیں آپ کو دے کے یہاں پہ یہ ڈیم ہم لوگ بنائیں گے اور اس سلسلے کے بعد دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار تیس تک پورے سیو کے اندر تاثیر کے اندر کمیٹیز بنی ہمارے ہربن باشا کے اندر کمیٹی بنی ہمارے داسو تحصیل کے اندر کمیٹی بنی لیکن وہ ایک تحصیلوں کے اندر مشتمل کمیٹیاں وابڈا والوں کے وہاں کامیاب صحیف اللہ خان نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی کمیٹی بنی ہو گئے انہوں نے کہا کہ کرتے ہو جائے گا کرتے ہو جائے گا میں انہوں نے ست اٹھ سال لے لیے اب جا کے دو ہزار تیش میں ہمارے ساتھ شیخ القرآن مولانا نورنبی صاحب دو علماء کرام اور بھی بیٹھے ہیں پھر جا کے دو ہزار تیش میں ہم لوگ علماء سے بڑوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ڈیم بننے جا رہا ہے اس میں ظلم و ذہتیاں ہوتی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے یا ان کوئی روک تھام کے لیے کوئی انڈیا سے یا کوئی بھارت سے یا جہیں کہیں سے بھی گلگت سے پنڈی سے کسی آدمی نے نہیں آنا آیا ہم لوگ مل بیٹھتے ہیں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے یہ جو کمیٹیاں ہماری بنی ہیں کسی آدمی کو بھی اللہ پہ یقین کرو یہ اعتماد ایک دوسرے پہ نہیں ہے کہ یہ کمیٹی بنے گی اور یہ عوام کا فائدہ ہوگا لیکن یہ جو چار تحصیلوں پہ مشتمل ہمارے چار چارمین ہیں ان کی قیادت میں یہ جو کمیٹی بنی ہیں علماء کرام اور ہم چھوٹے جوان سارے یہ ہم نے ایک حلف لیا ہے قرآن پاک پہ کہ انشاءاللہ کوئی بندہ بھی اپنا ذاتی مفاد نہ تو وہ لے گا اگر وہ لے گا وہ ماف نہیں ہوگا وہ میڈیا کے سامنے بھی آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ چولا وہ تو میرا حق بنتا ہے میری زمین کے پیسے وہ میرا حق بنتا ہے یہ جو دیگر چیزیں میں نے گنی ہیں آپ کے سامنے یہ چیزیں ہمیں نہیں ملیوں اور یہاں تک کہ باہر کے لوگ کل پرسوں یہاں پہ تیرہ بارہ پوسٹوں کے اوپر وہ بھرتی ہوئے اور یہاں پہ جو دیگریاں پکڑ کے ہمارے بچے گھوم رہے تھے ان کے بڑوں نے انہیں پڑھایا لکھایا زمینیں بیج کے گائے بکریاں بیج کے اب ان کے پاس دیگری تو ہے آگے نوکری ان کو نہیں ملتی تو صحب اللہ خان جب تک یہ چاروں تحصیلوں پہ مشتمل یہ جو کمیٹی وجود میں آئی ہے جرگہ وجود میں آیا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب وابڑا والے ہمارا حق نہیں روک سکتے وہ ہمیں دے کے رہیں گے شکریہ جزاک اللہ مولانا انزمام صاحب اگر بات کی جائے کوہستان میں علماء اکرام کی بڑی قدر کی جاتی ہے علماء ہمیشہ عوام اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان بریج کا کردار ادا کرتے رہے ہیں علماء اکرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں کیا وہ بھی اس تحریک میں شامل ہیں یا علماء اکرام مذاکرات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وابڑا کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھوڑا سے یہ بتائیے گا حامدان و مسولین اما بعد آپ کے سوال کے مطابق ہی جواب دوں گا مولانا نو نبیر صاحب مولانا عمر صاحب مولانا معاذ اور دوسرے ہمارے علماء اکرام ہمارے اس تحریک کا حصہ ہیں وہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس تحریک میں مذاکرات میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اس تحریک کو آخری انجام تک پہنچانے کے لئے بھی انشاءاللہ ان کے زیر نگران یہ تحریک آخر تک جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا اطلاعات کے مطابق جی ایم وابڑا کی گاڑی بھی روکی گی اس کے بعد پھر کچھ لوگ کو تھریٹ کیا گیا کچھ لوگ کو دھمکیاں ملی یہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیے گا جی ایم کی گاڑی کے حوالے سے وہ ہمارا وہاں پہ احتجاج جاری تھا ہم لوگ یہاں سے گئے تھے احتجاج میں عام طور پر ہمارے ہاں روایات بھی یہ ہے کہ جس بندے کے خلاف احتجاج ہو بیچوں بیچ نہیں گھوز جاتا ہے لیکن وہ ہمارے غیرت کو للکار کے ہمارے احتجاج میں بیچوں بیچ گھوز گیا تھا لیکن ہم نے پھر بھی اس کو باحفاظت وہاں اس کے دفتر تک پہنچایا اس کو ہمارے اکابرین علماء کرام اور ہمارے دوسرے لوگوں نے بائزت ترقے سے وہاں تک پہنچایا ہمارے جوان مشتہل ہوئے تھے لیکن پھر بھی ہمارے جوانوں نے اچھا اقدام کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بداخلاقی کا روی اختیار نہیں کیا ہے شکریہ سب سے پہلے صف اللہ ساقی بھائی آپ اور کوئستان میں آپ کی آمد ہمارے لئے انتہائی خوش آئیں گے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے کہا کہ انتہائی مختصر اور جمع بات ہونی چاہیے تو کیومیٹیا پہلے بھی بنی ہے اور یہ ظلم شروع دن سے ہمارے اوپر کوئستانیوں کے اوپر انفرادی طور پر بھی ہو رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کیومیٹیا بھی ہماری دن دونی رات چونی کیومیٹیاوں کی بھی ترقیہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہر کیومیٹی نے اپنی بسات کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے جدوجہد بھی کی ہے محنت بھی کی ہے بارال یہ جو حکومت وقت ہے خاص کر وابڑا یہ ہمیں مختلف کیومیٹیوں میں تقسیم کر کے ہمارے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس دفعہ چاروں تحصیل مل کر چاروں تحصیل کے چیارمین سمید پورے اوپر کوئستان کے آمادین مل کر انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی اہم کیومیٹی بنائے کہ جو سب کا ایک مجموعہ ہو جو ایک تحصیل کے حد تک نہ ہو بلکہ چاروں تحصیل تک ہو بلکہ یہ جو ہر بین اور باشا کا ایریا ہے ان کو بھی ساتھ ملایا جائے اور ایک جامعہ مانے ایک کمیٹی بنایا جائے اور پھر اس کو ایک حد تک یا مخصوص اراکین تک بند بھی نہیں کیا گیا ہے یہ ایک امتیازی صفت ہے اس کمیٹی کا ایکشن کمیٹی کا کہ انہوں نے اپنے اراکین مخصوص نہیں کی بیس اراکین یا آسی اراکین یا ایک سو پچاس اراکین بلکہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو جو شخص قوم کے مفاد میں ہے قوم کے لئے اجتماعی مفاد چاہتا ہے اپنے اوپر ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ بن سکتا ہے اور وابڑا کے خلاف ہم سب نے مل کر لڑتا ہے یہی میرا پیغام ہے صرف اللہ بھائی آپ کی میں بڑی مہربانی کہ آپ یہاں پہ آئیں باتیں تو میرے ہمارے مولوی صاحب نے سب کو جو اور بھائیوں نے ساری ڈریل بتائیے ایک کوئچنر نے آپ نے کیا کہ یہاں پہ جو آتے ہیں اپنی مخاصد کے لئے تو سب سے بڑا مخاصد میرا مخاصد کے بغیر ہم روڑوں میں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم پاگل ہیں تو روڑوں میں دھرنے لے کر رہے ہیں اور چھکیں مارے سب سے پہلا میرا مخاصد ہے اس لیے میں روڑ پہ ہم لوگ آئے ہیں مخاصد کیا ہے ہمارے روڑ ہیں یہ جالکوٹ کا ایک روڑ تھا بائیس کلومیٹر ان کا منظور شدہ انہوں نے منظور کیا تھا آٹھ سال ہو گئے ہیں تو اس کو ہمیں صرف ایک چولے کے اندر انہوں نے گھما پھر آ کر آٹھ سال انہوں نے گزارے ہیں اس کے بعد اس پہ کوئی پائے ٹنڈر وغیرہ کوئی کام نہیں ہوا ہے وارٹر سپلائی ہیں ہماری بڑی چار وارٹر سپلائی ہیں تھی جس کی صحیف اللہ بھائی ایک ہمارے جالکوٹ کی وارٹر سپلائی ہے ایک ڈاسو کی ایک تیال کی ایک سامنے کمیلہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا شہر ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے لوگ جا کر گاڑیوں سے پانی لے کر آتی ہیں یہ سب سے بڑے ہمارے مخاصد ہیں کالج سکول نہیں ہے اسپتال نہیں ہے ان مخاصدوں کے لیے ہم لوگ جو کٹھے ہوئے ہیں تو یہ اپنا ہمارا مخاصد دینا اس مخاصد کے لیے آئے ہیں تو یہ انفرادی مقصد کوئی نہ لے جائے خیال کیجئے گا پانی سر سے گزر جائے گا انفرادی ہمارا واللہ کوئی سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم انفرادی یہ جو محفل بانی ہے ہمارے علموں نے بنائی ہے تسلی سے کہ انفرادی مسئلہ نہیں کریں گے ہمارے یہ شکریہ ناظرین میں اس وقت ظلہ اپرکوہستان کے صدر مقام داسو میں ہوں اور احتجاجی کیم میں بیٹھا ہوا ہوں گفتگو سنی کمیٹی اراکین بالخصوص اپرکوہستان کی عوام بالعموم کوہستان اپر کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وابڑا کے ساتھ ہمارا جو معایدہ ہوا تھا اس پر وابڑا عمل درامت کرے اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ اجتماعی کام ہونے چاہیے اور وابڑا کو کرنے بھی چاہیے اور جتنے بھی لوگ کے مطالبات ہیں ان کو سننے چاہیے جس طرح یہ ایکشن کمیٹی بنی ہے ایکشن کمیٹی بلکہ انیکشن ہے جس طرح بیرونی بھرتیاں ہو رہی ہیں بہت عرصے سے مختلف تحریکیں جنم لے رہی تھی یہی ہمارا سوال تھا کہ کہیں انفرادی مقصد ملتے ہی یہ تحریک ختم نہ ہو جائیں ہمارا آج کا پرگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے ایک نئے پرگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ